مانسیرہ سے جن بچوں کا تعلق تھا ان کی فیملی کتنی کی انفلوینشل ہے وہ جتنی بھی انفلوینشل ہو جائے ہم خیال ہی کرتے ہیں کہ وہ ان جتنی انفلوینشل نہیں ہو سکتی آج ہم اگر یہ سوچ کے بیٹھ جائیں یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے اس سٹوری کو اس خبر کو فالو کرنا اور تب تک کرنا ہے جب تک اس کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلتا اسلامباد پولیس وزیر داخلہ آئی جی اور ڈی آئی جی جو اسلامباد کے روئے ہیں ان کے لیے انویسٹیگیٹرز کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے آپ یہ گاڑی دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی سکرین پر سب نظر آپ ہوا رہی ہوگی کہ اس گاڑی کا اپنا خود کیا حشر ہو شکا ہے کیونکہ انتہائی سٹرونگ گاڑی ہے اس گاڑی کا دیکھیں ائر بیکس کھل چکے ہیں اور اس گاڑی کے ائر بیکس تب کھلتے ہیں جب یہ ملٹیپل جگہوں سے ہٹ ہو اسلام علیکم جی میں ہوں مرتضہ ڈار آج کی ہم سٹوری جو آپ کو سامنے لے کر آ رہے ہیں یہ سٹوری ایک کار حادثے سے جوڑی ہے اور یہ ایسا کار حادثہ ہے جس کا آپ نے ذکر خبروں میں سنا ہوگا کل رات سے چل رہا ہے یہ جو کار حادثہ ہوا ہے اسلامباد جی الیون جو چوک ہے وہاں پر ہوا ہے گاڑیوں کے کافلہ تھا گزر رہا تھا اس نے ریڈ لائٹ کے اوپر یعنی جو جس پر رک جانا ہوتا ہے سیگنل کو بریک کیا اور بریک کیا جانے کے بعد اس نے جو ہے وہ ایک مہران گاڑی کے اندر ٹکر ماری آپ اپنی ویڈیوز پر ان تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کا حشر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں موجود چار بچے چار نوجوان تھے اٹھارہ انیس سال جن کے لگ بگ زیادہ ترکی بیس سال کے قریب ان کی عمریں تھی وہ چاروں کے چاروں جان بہاک ہو گئے مارے گئے راہ گیر بہت سارے زخمی ہو گئے یہ کافلہ جو تھا یہ وفاقی موضوع برائے انصاداد جنسی حراس کی اور سابق ایمینے کشمالہ تارک کے بیٹے اس ایک گاڑی میں موجود تھا اور ان کے جو شوہر ہیں وقاس خان یہ دو لوگ ہیں جن کا یہ کافلہ تھا اب اس ویڈیو میں اس سٹوری میں میں کشمالہ تارک کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات یعنی مارکس پاس نہیں کروں گا ان کے ماضی کے بارے میں بھی ہم کوئی بات نہیں کریں گے ان کے حال کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کریں گے لیکن ہم ایک بات آج اس سٹوری میں ضرور کریں گے کہ اس سٹوری کے اندر جو بھی ہوا وہ کیا ہوا اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو سکتا ہے اس پہ آج ہم بات کریں گے یہ جو خوفناک حادثہ ہوا اس میں چار سے پانچ گاڑییں بتائی جاتی ہیں ایک گاڑی سرکاری گاڑی ہے اور وہ وہ گاڑی ہے جو کشمالہ تارک صاحبہ کے استعمال میں تھی لیکن اس وقت ان کا بیٹا اور ان کا جو شہر ہے وہ اس گاڑی میں موجود تھا یا اس کو چلا رہا تھا یا اس کو اس کافلے کا حصہ تھا اس میں باقی گاڑییں بھی موجود تھیں ایک سفید لینڈ کروزر جس کا نمبر نوٹ ہوئے 077WY سب سے پہلے تو آپ اس فوٹیج پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ آپ ذرا غور سے دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ کتنا خوفناک یہ حادثہ ہے اور یہ دیکھئے کہ اس گاڑی کا حشر کہ ہے مہران گاڑی جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ یہاں پہ جو پڑا کروز شخص ہے آپ اس کے اردگرد باقی موجود لوگ دیکھ سکتے ہیں خوف کی فضاہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ گاڑی دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی سکرین پر سکنظر آپ کو آ رہی ہوگی کہ اس گاڑی کا اپنا خود کیا حشر ہو شکا ہے جو کہ انتہائی سٹرونگ گاڑی ہے اس گاڑی کا آپ دیکھیں ائر بیکس کھل چکے ہیں اور اس گاڑی کے ائر بیکس تب کھلتے ہیں جب یہ ملٹپل جگہوں سے ہٹ ہوتی ہے سو لینڈ کروزر جیسی سالڈ راک سالڈ گاڑی کا یہ حال ہے تو باقی آپ دیکھیں کہ جو عام موٹر سیکل پہ جا رہے ہیں مہران جیسی ٹین ڈبا گاڑی کے اندر جا رہے ہیں اس کا آپ دیکھئے کہ بیچارے کا کیا حشر ہوگا وہی ہوگا جو ان چار بچوں کی ان چار نوجوانوں کی ہلاکت سے ہوا واقعہ ہو گیا حادثہ تھا کوئی جان کے نہیں کرنا چاہتا تھا یہ ساری باتیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں یہاں ہماری فہم و فراسک میں آتی ہیں لیکن بات اس سے کچھ پیچھے ہم لے کر جائیں گے اور اس سٹوری کو میں اب کنیکٹ کروں گا ایک ایسے واقعے کے ساتھ جو اسلامباد کے اندر حالی میں ہوا اور وہ تھا عسامہ ستی کا مرڈر عسامہ ستی جو ایک نوجوان تھا ایک بچہ تھا اس کا قتل تھا جو اسلامباد پولیس کے جوانوں نے کیا اور اسی کے اوپر ان کو سزا بھی ہوئی اور اسی کے اوپر ان کا کیس بھی چل رہا ہے اسی کے اوپر ان کو ڈیسمس بھی کیا گیا اور اسی کے اوپر وزیر داخلہ آئی جی سمیچ جتنی اسلامباد پولیس ہے جو اس کی کارکردگی کے اوپر جو گوڈ پولیسنگ پولیس ریفارم ہے مدیراعظم کی کار کردی اور ان کا دعوی ہے اس کے اوپر بھی انگلیاں اٹھائی گئیں اور اس کے بعد انہوں نے اسلامباد کی پوری مشینری پوری پولیس کی جو سٹرکچر ہے وہ سارا چینج کر دیا نئے آئی جی صاحب آگئے نئے ڈی آئی جی صاحب آگئے ایسی کی تیسٹ ہی ہوگی تھانے ایسے چو یہ وہ ہلالا ہم نے دیکھا جی انہوں نے آکر شروع کر دیا اب یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے اسامہ ستیگند ہے تو نئی ایڈنسٹریشن نئی وزر داخلہ اور سب نے کہا کہ ہم بہت مازد خان ہیں یہ بڑا غلط واقع ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ہے وہ ہے ہم نے شفاف طریقے سے انکوائری کی ہے ہم یہ کہا رہے ہیں وہ کہا رہے ہیں اس بچے کے قاتلوں کو کبھی واقعی قرار واقعی سزا مل پائے گی کہ نہیں یہ آنے والا فقت بتائے گا ہم سب چاہتے ہیں کہ اس کو ملے لیکن اس میں قانون کے خلاف عمل ہوا اس میں قانون حرکت میں آیا اور قانون اس میں اب کیا کرتا ہے یہ سب سوال ہم نے دیکھنے ہیں آج پھر قانون کے خلاف کام ہوا قانون پھر حرکت میں آیا اور اب قانون کیا کرتا ہے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے جو مانصرہ سے جن بچوں کا تعلق تھا ان کی فیملی کتنی کی انفلوینشل ہے وہ جتنی بھی انفلوینشل ہو جائے ہم خیال ہی کرتے ہیں کہ وہ ان جتنی انفلوینشل نہیں ہو سکتی اس ملک کے اندر امیر کے لیے قانون اور اور غریب کے لیے قانون اور یہ وہ سٹیٹمنٹس ہیں جو عوامی سٹیٹمنٹس ہیں اس کے سٹوری میں آج ہم ڈسکس کریں گے جو وقاظ خان ہے وہ کس گاڑی میں سوار تھے جو ان کے بیٹے ہیں وہ کس گاڑی میں سوار تھے گاڑی چلا کون رہا تھا گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا ابھی تک کی جو تحقیق ہمارے سامنے یا انفرمیشن یا انویسٹیگیشن ہمارے سامنے آئی ہے اس میں ایک گاڑی کشمالہ تارک کا بیٹا چلا رہا تھا اور ایک گاڑی میں ان کا باپ سوار تھا جو کہ وہ خود گاڑی چلا رہا تھا کشمالہ تارک صاحبہ کا جو بیٹا ہے وہ موقع سے فرار ہو جاتا ہے بھاگ جاتا ہے اپنے مسلح ساتھیوں کے ہمراہ جو اس کو گارڈ کر رہے تھے ازلان جس کا نام بتایا جاتا ہے اور جو ان کا خامند ہے وقاس خان اس کو پولیس گرفتار کر لیتی ہے اور اپنی حراست میں رکھ لیتی ہے مقدمہ بھی درج ہو جاتا ہے اور مقدمہ کے اندر جو ان کا بیٹا ہے ازلان اس کو بھی نامزد کیا جاتا ہے وہ ابھی تک یاد رہے اس ویڈیو تک وہ مفرور ہے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام آباد پولیس کس قسم کی انویسٹیگیشن سامنے لے کر آتی ہے ایک طرف کشمالہ تارک اور دوسری طرف ان کے ہزبنٹ اب کشمالہ تارک ایک اچھی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ رکھتی ہیں اور بڑا انفلونس رکھتی ہیں اور بہت سر ایسے ہلکوں میں رکھتی ہیں جس سے ہم پریشان بھی اکثر ہو جاتے ہیں کشمالہ تارک صاحبہ صادقہ ایم این نے ہے وفاقی موت سے برائے انصداد ہے جنسی حراسکی بھی ہیں اور ان کے شہر بیس ویسٹرن ہوتیلز کے مالک ہیں جو اس کی ساری چین ہے اس کے مالک ہیں یہ بہت بڑی اسامی ہیں بہت پیسہ ان کے پاس یہ بھی ہم نے سنے اور ظاہر ہے پیسہ کشمالہ صاحبہ کے پاس بھی کم نہیں ہے طاقت بھی ہے پیسہ بھی ہے اور دوسری طرف چار جانے ہیں چار لاشے ہیں چار گھرانے ہیں چار خاندان ہیں جو اجڑ چکے ہیں وہ ہیں اب ان در مل ہمارے قانون ہے اس میں حرکت میں آنے والی پولیس ہے پولیس کی انویسٹیگیشن ہے زمنیاں ہیں اور اس کے بعد عدالت ہے عدالت کے اندر انویسٹیگیشن کی بنا پر کیس چلنا ہے شواہد ہیں ادم دستیابی ہے اینی شاہدین ہے اینی شاہدین کی ادم دستیابی ہے یا ان کی دستیابی ہے یہ بہت سارے سوالات ہیں جو ہم سے جڑے ہیں لیکن ان سوالات کے جوابات تو ہم جانیں گے ان سب سے یہ جڑے بھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ آج ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج ہم اگر یہ سوچ کے بیٹھ جائیں یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے اس سٹوری کو اس خبر کو فالو کرنا اور تب تک کرنا ہے جب تک اس کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلتا اور اس میں اتنا ہی اہم رول ہم جیسے لوگوں کا بھی ہے اور میڈیا کا بھی ہے اور عوام کا بھی ہے کہ وہ اس کا پورا پیرہ دیں اور پیرہ دینے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے نتائج تک مہنچنے کے اوپر نظر رکھیں کہ کتنا ٹرانسپیرنٹ سارا سسٹم ہو رہا ہے اسلامباد پولیس وزیر داخلہ آئی جی اور ڈی آئی جی جو اسلامباد کے ان کے لئے انویسٹیگیٹرز کے لئے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس سارے کیس کے اندر قرار واقع سزا دی جائے اور اس چیز کو میک شور کیا جائے کہ کسی ڈرائیور کسی گن مین کو جو ہے وہ بلی کا بکرہ نہیں بنایا جائے گا یعنی کہ کسی ایک اور غریب کو بلی کا بکرہ نہیں بنایا جائے گا اس کے اندر جو ملزم ہوگا اس کو مجرم ثابت کیا جائے گا اور اس کو قرار واقع سزا دی جائے گی سو اب تک کی اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آپ کو اس حوالے سے مزید ویڈیوز اور اس سٹوری کو مزید ہم فالو اپ کرتے رہیں گے اور آپ کو ایکسٹینسیو ریپورٹنگ اس کے اوپر ملے گی اور انیلیسز بھی ملے گا اب تک کیلئے اتنا ہی آپ سے انشاءاللہ کامنگ سٹوری میں ملاقات ہو کہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ